مریضوں کے لئے مریضوں کے اندار ایپ جوب ہو جاتی ہے اوکشیجن اور یہ اوکشیجن بلڈ ٹرانسپورٹ کر کے اس کو پوری بوڈی ملے جاتا ہے اور ادھر لیور سے پیٹ سے جو ہے وہ سوگر آتی ہے اور سوگر اور گلکوز ملکے جب سیل کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کے سینسر سے لگے ہوئیتے ہیں ریسپٹر سے لگے ہوئیتے ہیں اس کا موں گھ کھل جاتا ہے مارٹو کونٹریہ کے اندر جا کر کے سوگر ڈائیجسٹ ہوتی ہے اسی سے اینرڈی بنتی اور یہ جو ہم کاربنائکسیٹ چھوڑتے ہیں یہیں اسی اورجہ کی بنتے سمیں جو دھوا نکلتا ہے ایک طرح کا وہ کاربنائکسیٹ باہر نکل رہا جتنے لمبے سواس لے گے اتنا زیادہ سوگر کنٹرول لے گا تو سوگر کنٹرول کرنے کے تین مکھے کارن ایک تو اوکشیجنیشن کرتے ہیں ہم بلڈ کے اندر اس سے مائٹو کونٹریہ میں اینرڈی پوری ملتی ہے پینکریاج کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پینکریاج سے انسیلین پورا بنتا اس سے سوگر کنٹرول ہوتی ہے تیسرا ہم پروڑکین کارٹی سول ایسیٹیا سیڈرین سٹرس ہارمونز کو کم کر کے بیٹا انڈورفین انکیفلین سیراتونین ڈوکمومن ہارمینز کو بڑھا کر کے سوگر کنٹرول کرتے ہیں تو سوگر کیسے کنٹرول اور کیوں ہوتی ہے اس کا سانٹیفیک میکنیزم میں نے آپ کو بتایا اور بڑا مجھا آرہا ہے کبار بھانتی کرتے کرتے کوئی اچھی ورشات بھی ہو رہی ہے اور باقی تو کوئی سنگیت بھلسانی ورشات میں کوئی ہارمونیم بجائے یا تبلہ بجائے تو اس میں پانی گھجائے گا بہت سوری بڑھیا بستی ہے وہ تو پانی پڑھ کر کے اور بڑھیا ہو جاتی ہے تو ہمارا بہت سوری والا پہلوان بھی بہت سوری بجائے پہلے تو اتنا فندر درشے جہاں پر آپ بیٹھیں پھر باقی سوری کی مدھر دھن پھر آپ جس طریقے سے پورے واتاورن کو ایکسپلین کر رہے ہیں لگ رہا ہے کہ بس یہاں سے اٹھ کے سیدھا دیو پریاغ جائے جائے لگ رہا ہے چھٹی کے بات کریں لینی چاہیے مجھے اور مجھے لگتا ہے سوامی جی اب میں ملار کوئی ایک آپ گیت سنائیں میں شپاس کر دوں گا آپ لوگوں کی رجت جی سے ریتو جی سے کپال بھاتی بہت جروری ہے ڈائیپٹیز کے لیے میں پندرہ بیس منٹ سے لے کے آدھا گھنٹے تک کرا دیتا ہوں اور جو میں بہت بڑی دو بات کہہ رہا تھا ایک بات پوری ہوگی تھی ڈائیپٹیز کے پیسے نون ڈائیپٹی کوہتے اور دوسری بڑی بات اور کہہ رہا ہوں ڈائیپٹیز کے سبی کمپلکیشن آنکھوں کی روشنی ختم ہو جارا دو پرسنٹ لوگ اندے ہو جاتے ہیں 85% لوگوں کو آنکھوں کی کوئی سامانے پروبلم اور 10% سے زیادہ لوگوں کو سیریوز پروبلم ہوتی آنکھوں کی قریب قریب 35% لوگوں کی کڈنیا خراب ہو جاتی ہیں ڈائیپٹیز کے کارن سے نیوروپاتھی اور باقی پروزن سولڈر گینگرین تک ہو جاتا ہے گینگرین کے لیے میں نے بتایا تھا یہ گاؤ دیکھو میں نے اپنا اسی سے بڑا ہے ویدھارا ریون چینی نیم یہ لگا کر کے ویدھارا ریون چینی نیم اور ایلویرا یہ گاؤ میرے دیکھو جن بہت تیز لگا تھا آپ نے تو دیکھا ہوگا بناکسی جی بہت بھر گیا ہے بہت بھر گیا ہے یہ تو ایسے ہی ڈائیپٹیز باروں کو گینگرین ہو جاتا ہے ان کا ٹیٹمنٹ بتا گیا میں نے اس بہانے سے سوامی جی جن کو ڈائیپٹیز ہوتی ہے کیا ان کو جب چوٹ لگتی ہے تو گاؤ بھرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اسی کے لئے میں نے یہ بتایا اب اس کو ہم ایجے میڈیشن بھی بھاجار میں لے کے آ رہے ہیں بہت بہت پڑے پریشان رہتے ہیں ڈائیپٹیز والے اور یہی نقصہ ہم کوئی بھی چھپاتے نہیں کچھ بھی کیونکہ بیاپار کرنا ہمارا مقصد نہیں اپچار کرنا ہمارا مقصد ہے کمائی کرنا مقصد نہیں بھلائی کرنا مقصد ہے کوئی دبائی بیشن ہے یہ ہمارا کام نہیں لوگوں کی زندگی بچانا ہمارا مقصد ہے اس لئے ہم انڈیا کی پرشان کچھ کھول کے بتاتے ہیں لوگوں کو بھائی پرنائیم آگلی سٹار اور یہ گاؤ بھر جائے گا ریون چینی ویدھارہ کے پتے الویرہ ویدھارہ کے پتے نیم کے پتے نیم کی چھال اور ریون چینی الویرہ یہ سب مکس کر کے اپنے گھر میں ہی یہ سب لیب بنا لیں اور کیسا بھی گاؤ اور ڈائپٹیز والوں کا بھر جائے گا ہنڈر پرسینٹ یہ پریوگ میں تیس سالوں سے کار رہا ہوں گنگو تری سے ہم ریون چینی ارچا ارچا بولتے ہیں پہاڑ میں بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں یہ ہم جو ہے اکھاڑ کر کے لائے کرتے تھے اس سماعہ پرتیبندہ ساتھ چھوڑا چوری چھپے لائے کرتے تھے دو چار کے لگ اور گھس کے لوگوں کو دیا کرتے تھے اتھری میں لوگو بتا دے سوامی جی جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ایک بار سوامی جی آپ ایسے ہی کسی کوئی بڑی ملہ تھی ان کے لئے آپ جریبوٹی لینے کے لئے کئی پہاڑوں میں چلے گئے تھے پھر آپ سب لوگ ڈر گئے تھے کہ آپ کہاں چلے گئے کیونکہ موسم بہت خراب تھا تو آپ اس طرح کے بہت ہی خطرناک کام بھی کر لیتے لوگوں کو سیوہ کرنے کے لئے ایک بار تو ہمارے پوچھے سامی مکتانتی پورے رات بھر ایسے ہی ورشات ہوتی رہی بیدلیا کھڑکتی رہی پہاڑ پہ ہی چھتری لگا کر کے بیٹھے رہے جیسے ہمارے آجے کیمرا میں نے چھتری لگا کر کے پوری رات کپال بھاتی بھائی یہ پڑھنایا اور نولی ہو جائے تو دیکھو اچھی بات ہے پھر وہ بتاتا ہوں میں جی انولوم ملو کس چی سے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے یہ پھر یہ انولوم ملو انولوم ملو کر لو اپنے یہ ٹی وی بھی تھوڑی ڈھکے رکھ لو بھائی اس کے اوپر بھی کوچھ چھتری لگا لو یہ تو سب ہم بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں انولوم ملو ہاں ارے بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں چلتے پھرتے کر سکتے ہیں ڈرائیویں گردے کر سکتے ہیں بس انولوم ملو کرتے کرتے ہیں آنکھ بند کرنا جب اکیلے میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو آنکھ بند کر سکتے ہیں بل اچھلا ڈرائیویں گے سٹیرنگ سے ہاتھ چھوڑ دیا اور ہاتھ جو ہے ناک پہ لگا لیا انولوم ملوم کرنے کے لیے ایفا خطرنا کام نہیں کرنا ہے ایک ایک ہاتھ سے ہوتا سوامی جی بہت بہت ڈرائیویں گے آج کا دل تو بن گیا ہمیں تب کا سوامی جی آپ نے جو یوگ کے نسکے سکھایا تھے بہت کام آئے تو میں کہوں گا کہوں گا جو لوگ اتنی اچھائی پر جاتے ہیں یوگ ابھیاز ضرور کریں اور جیسے سوامی جی بتاتے ہیں انولوم ملوم ہو چاہے وہ جو آپ کو بریدنگ ایکسسائز ہے بہت مددگار ثابت ہوتا ہے صرف عام انسان کے لئے یہ بہت مددگی یہ بھرامڈھی پہنچ سات بار ادگی موسیقی